جیسے کہ آپ نے دیکھا راہل گاندی لگا تار جو بھارت جوڑو یاترہ چلا رہے تھے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں کانگریس کی طرف سے اور باقی انیہ پارٹیوں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تاکہ یہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ نہیں ہے یہ ووٹ بٹورو یاترہ ہے ساپ طور پر دیکھنے کو ملا اور کشمیر گاٹی میں جا کر کہیں نہ کہیں انہوں نے اس بھارت جوڑو یاترہ کا سماپن کیا اب یہ سننے کو بڑی بڑی سرکھیوں میں آ رہے ہیں اور اب دوبارہ سے سرکھیوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو مکہ منتری اتر پردیش کے یوگی عدتناتھ کی بات کروں تو ان کے اوپر کچھ بیانبازی جو ہے رہول گاندی دوارہ کی گئی ہے اسی سنسلے میں آج ہمارے ساتھ وینے ہندو جی اور پربات ہندو جی یہاں پر موجود ہیں ان سے باتچیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ بیان جو یوگی عدتناتھ کے لیے کہے گئے ہیں اس کو لے کر کیا کہتے ہیں پہلے تو آپ کا سواگت ہے سمکشن نیوز نیٹ بک میں کیا کہیں گے وینے جی کس طریقے سے یہ جو رہول گاندی نے جو بیان دیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں نمسکار وینے جی میں وینے ہندو راشتی ہندو واہنی کا راشتی ادھکشوں میرے ساتھ میرے سہی یوگی پربات ہندو جی ہیں جو راشتی کاریکارنی کے صدق سے ہیں میں آپ کے چینل کے مادھیم سے رہول گاندی جی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں ہمارے دھرم کے بارے میں پتا کیا ہے ان کو یہ ادھکار کس نے دیا ہے کہ وہ ہمارے ایک سنت جو ایک بہت ہی ویشو پرسید مٹ ہے گورک پردھام وہاں کے مٹھا دھیشوی ہیں اور جو ہمارے بھارت ورش کا اتنا بڑا پردیش ہے جہاں سے ہماری ستا کا کیندری کرن ہوتا ہے اس پردیش کے وہ مکھ منتری ہیں ان کے آچرن کے بارے میں ان کی کاریشالی کے بارے میں اور ان کے وسطروں کے بارے میں ٹپنی کرنے کا عدی کار ان کو کس نے دیا ہے جبکی ان کے ہمارے رہول گاندی جی وہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہمارے دھرم میں کیا چرم صحیح ہے کیا نہیں ہے یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یوپل میں اراجکتہ فعلی ہوئی ہے جبکہ ان کو اپنے انتہ کرنے جھانگنا چاہیے جب ان کے شاشن کال میں اس دیش میں کیا ہوا تھا اس دیش میں بھرشتاچار چرم سیما پہ تھا اس دیش میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن کوئی گھٹالا نہیں ہوتا تھا جب سے پردیش میں یکتر پردیش کے بھاجبہ کی سرکار آئی ہے ہمارے یوگی عدیتنات جی نے مکھے منتری کا پتہ سمالا ہے جو عام ناغری کا وہ اپنے آپ کو سرکشی سمجھتا ہے اتر پردیش میں وہ بھی سمیں تھا شام کے سمیں مہلائیں گھر سے باہر نہیں نکل پاتی تھی آج وہ اپنے مرجی سے پوری رات بھی اگر چلی جائے تو ماتا پتہ کو چنتا نہیں ہوتی یہ سوشاشن جو ہے یوگی عدیتنات جی نے ہی دیا ہے تو جیسے کہ آپ نے صاحب طور پر یہ کہا کہ وہاں پر مہلائیں نہیں گھوم پاتی تھی اور کہنا کہیں وہاں پر گنڈا گردی کا راج چل رہا تھا پہلے بھی مگر اب جب سے یوگی عدیتنات لگاتار مکھے منتری کا پتہ جو ہے وہاں پر تو مگر کہنا کہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے وہاں پر سمانے حالات ہو گئے ہیں اور مگر یہ جو بیان کی بات کروں میں راہل گاندی کے جنہوں نے صاحب طور پر کہایا کہ وہ جو سادو کا چولا پہن کے گھومتے ہیں یہ سادو نہیں ہے یا انہوں نے جو اور کچھ بھی ان کے لئے کہا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس ہی کی بات کروں گا میں جی میں اس کی گھوڑ نندہ کرتا ہوں اور اپنے راشتی ہندو آنے کے راشتی ادھق شونے کے ناقت میں اپنے میں پورے جوڑ دیکھے کہتا ہوں کہ وہ ایسی بیانواجی سے بات جائیں ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف ایک جنہوں اندولن پورے وشو میں اتر جائے نہ کہ بھی بھارت میں کیونکہ پورے وشو کے جتنے بھی ہندو ہیں وہ سب ہی ہم ایک ہیں ایک ہی منچ پر کٹھے ہیں اور میں آپ کے مادہم سے ہی جتنے بھی ہمارے پیٹھا دیش محمد لیشور ہیں جو ہمارے سنت سماج ہیں ان سب کو میں یہ نیویدن کرتا ہوں کہ ہم سب ہی ایک منچ پر آئیں اور اس کے جو راہو گاندھی جی جیسے اور بھی راجنیتہ ہیں ان سب کو ہم بہشکار کریں ساماجک بہشکار کریں کیونکہ ان کو کسی نے حق نہیں دیا کہ ہمارے دھرم کے بارے میں ٹپنی کریں گے جی بہت شکریہ بات کرنے کے لئے اس سمیں ہمارے ساتھ موجود تھے وینے ہندو جی جنہوں نے ساپ طور پر جو راہو گاندھی کا جو بیان ہوا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ان کے اندر بہت زیادہ گصہ تھا اور انہوں نے ساپ طور پر ایک سپسٹ کر دیا کہ ہمیں جو بھی ہمارے دھرم تو پر ٹپنی کرے گا اس کا ہم بہشکار کریں گے ساپ طور پر جو میری بات چل رہی تھی وینے ہندو جی سے چل رہی تھی انہوں نے ساپ طور پر جو راہو گاندھی کے بیانوں کو اس کو نندہ جنک کہا ہے اور اس کو ساپ طور پر غلط کہا ہے کہ جس بھی کسی کو حق نہیں بنتا کسی کے دھرم پر ٹپنی کرنے کا اسی دی بات چیت ہماری وینے ہندو جی سے چل رہی تھی اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں گا اگلی اپ ڈیٹس کے لئے سمکشہ نیوز ڈیٹورک کے ساتھ جڑے رہیے اور میرے کیمرہ پرسن کے ساتھ وینیت کارلو کو دیجئے ازازت نمشکار